بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایکزیمز کب ہونے ہیں یہ تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جائے گی تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ جو بھی اوفیشل نیوز ہوتی ہے وہ اس چینل پہ شیئر کر دی جاتی ہے تاکہ سٹوڈنٹس کی صحیح سے رہنمائی ہو سکے تو سپلی والے بچوں کے لیے آج کل ایڈمیشنز اوپن ہیں سپلی والے بچوں نے اینوال 2021 کے جو بچے ہیں جنہوں نے اینوال 2021 کے لیے ایڈمیشن اپنے بھیجے ہوئے ہیں یا بھیج رہے ہیں انہی کے ساتھ اپنے ایڈمیشنز بھیجنے ہیں ان بچوں کے ایڈمیشنز اوپن ہو گئے تھے نویمبر میں ان کی انیشل ہی ایک دیٹ تھی دس دسمبر تک لیکن وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی تھی بیس جنوری تک تو اب یہ بیس جنوری دوہزار اکیس والی ڈیٹ ہی سپلی والے بچوں پہ بھی اپلیکیبل ہے آپ کے پاس بھی بیس جنوری دوہزار اکیس تک کا ٹائم ہے آپ ان ڈیٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ ہیں ڈیڈ لائنز لیکن ان میں ڈبل فی اور پھر ٹرپل فی پے کرنی پڑے گی تو بہتر ہے کہ آپ بیس جنوری دوہزار اکیس سے پہلے پہلے اپنے داخلے بھیج دیں اس وقت تک آپ کا داخلہ ریگلر فی کے ساتھ چلا جائے گا ان کیس اگر کسی بچے کو کوئی ایمیجنسی ہو جاتی ہے تو وہ فیبوری تک کا ٹائم کنسیڈر کر سکتا ہے ادھر وائز فائنل ڈیٹس 20 جنوری 2021 ہی ہیں سلی بس سلی بس کے بارے میں بہت زیادہ کوششنز ہیں بچوں کے بہت زیادہ کیوریز ہیں بہت زیادہ مجھے کوششنز آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں کہ سپلی اگر دوبارہ آ گئی ہے تو کیا ہمارا بہلے والا ہی سلی بس ہوگا یا اگلے سال والے بچوں کے ساتھ سمارٹ سلی بس ہمیں فالو کرنا ہوں گا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب آپ نے اگلے سال والے بچوں کے ساتھ ساتھ سمارٹ سلی بس کے اگرڈنگ تیاری کرنی ہے 2021 میں جتنے بھی پیپرز ہونے ہیں وہ سمارٹ سلی بس میں سے ہی ہونے ہیں وہ ایمپروورز ہیں ریپیٹرز ہیں اینویل اگزام والے سٹوڈنٹس ہیں کمبائنڈ اگزام والے سٹوڈنٹس ہیں وہ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جس بھی کیٹیگری کے انہوں نے سمارٹ سلیبس کو ہی فالو کرنا ہے لہٰذا آپ لوگوں نے بھی سمارٹ سلیبس کو ہی فالو کرنا ہوگا اور سمارٹ سلیبس سے ہی تیاری کرنی ہوگی 2020 میں جو سپلی ہوئی تھی اس میں بچوں نے صرف پارٹ 2 کے اگزام دیئے تھے پارٹ 1 کے اگزام نہیں دیئے تھے اب یہ بھی بہت زیادہ بچوں کا کوئیسٹن ہے کہ ابھی بھی کیا دوبارہ صرف ہم نے پارٹ 2 کے ہی اگزام دینے ہیں یا دونوں پارٹ کے اگزام ہوں گے تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتاتے ہیں چلوں کہ آپ کے پارٹ 2 کے ہی اگزام ہوں گے لیکن یہاں پہ ابھی یہ بات اتنی کلیئر نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی اوفیشل نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو آپ اس سلسلے میں ابھی نوٹیفیکیشن کا ویٹ کریں اپنی پارٹ 2 کی تیاری مکمل رکھیں جب نوٹیفیکیشن آتا ہے بورڈ اس چیز کو کلیئر کرتا ہے کہ پارٹ 2 کا اگزام ہونے ہیں تو ویل انگوٹ آپ کے تیاری ہوگی لیکن اگر ان کی اس بورڈ کہتے تھے کہ نئی پارٹ 1 کا ایکزام بھی دینے پڑیں گے آپ کو تو پھر آپ پارٹ 1 کی تیاری کر لیں گے وہ بھی آپ کے لئے اب اتنا ڈیفیکنٹ نہیں ہوگا کیونکہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں میں سمارٹ سلیبس فالو ہوگا پوری پوری بوکس آپ نے تیار نہیں کرنی ہوں گی سمارٹ سلیبس میں سلیبس کافی ریڈیوز ہو چکا ہے اور اب آپ نے وہی ریڈیوز لے بس فالو کرنا ہوگا اس کے علاوہ بچوں کے یہ کوئیچنز بھی بہت زیادہ ہیں کہ صرف اب ہم نے سپلی والے پیپرز دینے ہیں یا سارے پیپرز دینے ہیں تو یہ جب آپ اپلائے کریں گے اپنی اپلیکیشن فل کرنے لگیں گے تو آپ کے ایکزامز کے ایکزامز کے ایکزامز اگر آپ کی دو سے زیادہ سپیاں ہیں تو آپ کو سارے امتحان دینے پڑیں گے اور اگر دو سے کم ہیں تو پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کو صرف سپلی کے اگزامز ہی دوبارہ دینے پڑیں باقی اگزامز دوبارہ نہ دینے پڑیں لیکن ان کیس آپ کی زیادہ سپلی ہیں تو اب آپ کو سارے پیپرز دوبارہ دینے پڑیں گے ٹینٹ کلاس کے یہ چیز آپ کی کلیر ہو جائے گی جیسے ہی آپ اپنا ایڈمیشن فارم کھولیں گے ایڈمیشن کس طرح سے بھیجنا ہے اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے میرے چینل پر جس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس کو کلک کر کے پورا پروسیجر دیکھ سکتے ہیں فی سٹرکٹر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپلائے کرنا ہے اور کتنی فی ہے یعنی کہ سپلی کے امتحان کب ہونے ہیں اس پہ میں پوری ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکی ہوں اور کلیرلی بتا چکی ہوں کہ 2021 میں سپلی کے اگزامز اینوال اگزامز والے بچوں کے ساتھ ہی ہوں گے ان کا سارا پروسیجر اینوال اگزامز والے بچوں کے جیسا ہی ہوگا وہی سلیبس فالو ہوگا جو اینوال اگزامز والے بچوں کے لیے ہیں یعنی کہ سمارٹ سلیبس تو یہ والی کنفیجن بھی دور کر لیں گے ان کے سپیشل کوئی الگ سے اگزامز کنڈک کرائے جائیں گے نہیں آپ لوگوں نے اب اینوال اگزامز 2021 والے جو بچے ہیں انہی کے ساتھ اگزامز دینے ہیں اور اب آپ کے پاس تین مہینے ہیں پرپریشن کے لیے کیونکہ اکارڈنگ ٹو بورز 6 مارچ سے 10 کلاس کے اگزامز سٹارٹ ہو جانے ہیں اور اس کے بعد 9 کلاس اور پھر انٹرمیڈیٹ کے اگزامز سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ ابھی بھی اگر کوئی کنفیجن ہے کسی بھی بچے کو کسی تیچر کو کوئی پیرنٹس کو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں گوڈ لکڈ 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 لکڈ